بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے میں نے آپ کو اللہ کے کلام بتائی اللہ کے کلام کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایسے ہوگا اب آپ آجیں چہرے کی جو غیر ضروری بالوں کا مسئلہ چاہتا تھا تو بہت سی میری بہنیں ہیں جو اس مسئلے کے اندر جو پریشان ہیں وہ کہتی ہیں کہ آپی کہ آپ کے مسئلے تو بہت آلہ ہیں بہت پیارے ہیں لیکن آپی یہ کیا ہمیں فرق پڑے گا ایک دفعہ کر کے وہ دیکھیں تو اگر پھر مجھ سے پوچھیں کہ آپی کیا فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا پھر آپ کا یہ کیا والا بیچ میں سے ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے دیکھیں اللہ کی ذات نے بنایا انسان کو کہ یا مصورو یا مصورو ٹھیک ہے خوبصورتی دینا اس ساتھ کی کتنی بھی آپ کوئی بھی چیز لگا لوگے خوبصورتی اللہ کی ذات نے دینی ہے میرے پاس ایک لڑکی آئی تھی آپ یقین کریں ایسے سے مسئلے اکسدف آتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی کہنے لگی آپی انجیکشن لگوایا ہے تو پتہ نہیں کہتی ہے یہ کیا میری بازو پر نکل گئے مرز تھی وہ تو انجیکشن اس نے وائٹننگ کا لگوایا لیکن اس کی بازو کے اوپر ایک اتنا بڑا جیسے نے کیا بہت بہت سا بنا ہوا تھا اور نہ اس کا کوئی مو تھا نہ وہ متعبی ختم ہو رہا تھا نہ وہ اس کے انجل سے خون رواہ ہو رہا تھا نہ اس کی دندگی خارج ہو رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ صرف اور صرف نادی علی اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اس کے پر پھونک ہو تین دن کا میں نے اس کو امام بتایا تھا نادی علی ہے یقین ماں نے تین دن کے اندر اندر اس بچی کا وہ پکنے لگ پڑا اور وہ صاف ہو گیا الحمدللہ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں بھی انہوں نے مجھے دھی لیکن میرا کام ہے لوگ اپنے لیے دعائوں کو اکٹھا کرنا تو یہ دیکھیں انجیکشن کی لگانے سے اتنا نقصان ہوا ہے جو آج کل بہت آزانی سے لوگ لگا لیتے ہیں تو آپ بھی ان چیزوں سے پرہیز کریں اللہ کی رحمت پیدا کس نے کیا رب کی ذات نے پیدا کسی اور نے پیدا نہیں کیا تو پناوز بلہ اللہ کی ذات نے پیدا کیا خوبصورتی کس نے دینی اس نے دینی ہے کبھی کبھی بہت سے ایسے نقصان آتے جاتے ہیں کہ چہروں کے طرح عجیب سے رہش ہو جاتی ہے عجیب سا مسئلہ کس نے دیا رب نے اللہ پاک بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کو ہم چلیں گے اسلامی طریقوں سے ٹھیک ہے نا آپ نے کرنا کیا ہے دودھ لے لیں صرف اور صرف آپ دودھ لیں گے اور تھوڑا سا کھیرے کا پانی لیں گے دودھ اور کھیرے کا پانی دودھ اور کھیرے کے پانی کو روئی کے ساتھ آپ نے اپنے چہرے پر لگا لینا ہے کام کرتے رہے سارا دن لگا رہے چاہے اور اگر آپ کو وہ کم کر رہا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ اس کو اتار کے دودھ اور کھیرے کے پانی کو اتار کر پھر آپ نے ہلکا سا روئی کے ساتھ کھیرے کا پانی بس پورے دن کھیرے کا پانی لگا رہنے دیں پورا دن کھیرے کے بھانی لکھ رہنے دیں اور صرف اور صرف جب آپ تیار کرو گے اس کے پر یا مصورو پڑھنا یا مصورو تیپیس مرتبہ پڑھ لیں اگر زیادہ جتنا آپ اللہ کی ذکر کو بڑھا دو تو اتنے اس پر فرق آ جائے گا بس پڑھ کر بھوک مارنی ہے اپنے ہاتھوں پر ملنے اپنے ہاتھوں پر بھوک مار کے وہ ملنے اگر آپ کی چہرے پر بال ہیں اس کے لئے تو بہت ہی نایاب ہے چہرے پر بال ہیں تو کھیرے کے پانی کے اندر کھٹکری ڈال کر آپ نے وہ آپ نے لگانے کھیرے کے پانی میں بسی بھی کھٹکری آپ نے دار لینی ہے اور وہ آپ نے پورے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر وہ پانی لگانے کھٹکری پانی میں بھول جائے گی بس وہ روئی کے ساتھ لگانے روئی کے ساتھ لگانے آپ کوئی ایک طریق ہے تو اس کے ساتھ لگائیں اور یہاں مصفیر اوپڑتے بڑتے لگائیں یقین ماں نے ایک ہفتے کا مرحہ کر کے دیکھئے گا انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے چاہرے مبارک کے پر ذرا سا بھی بال میں رہے گا بال کے ساتھ ساتھ آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا دودھ کی طرح رنگ ہو جائے گا اللہ باقی نے کھیرے کے اندر بھی بہت نعمتیں چھپا کر رکھی ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں اجازت دیجئے گا اپنا خیار دکھئے گا دھوم میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ